ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ختم کرتے ہیں اور آگاز کرتے ہیں ہلکا ہل چلکا سب سے پہلے چلتے ہیں بلپ گڑ راجی اندر دہیا ہمارے سموات ہے پرکٹ کرائی بھائی دہیا ساپ پرکٹ ہو گئے ہیں گوڈ موننگ دہیا جی کیسے ہیں آپ راجی نمشکار میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہیں میں ابھی بہت شاندار ہوں موسم کیسے ہیں آپ کیا موسم آج سوریہ دیو مکلے ہوئے ہیں اور ہلکی فوق بھی ہے لیکن فوق ہے یا سموگ ہے یہ الگ بات ہے فرید آباد اور انزی آر میں یہ سوال اکثر اٹھنے لگ جاتا ہے خیر مجھے ایک بات بزاری کل سب سے بڑی خبر کیا رہی آپ نے کل کی بات کریں تو کل کئی ساری بڑی خبریں رہی ہیں ایک تو جو آگ لگی تھی گریٹر فرید آباد میں وہاں کافی جو ہے اس کو لے کر بھے لوگوں میں بنا رہا اور اس کے علاوہ بات کریں تو سی اے کو لے کر بھی کل اس کے گروہ میں لوگ یہاں پر اترے اور ہجاروں لوگ سڑکوں پر بیٹھے رہے جی اور آج کیا حل چل رہنے والی ہے آج کی بات کریں تو آج جو کماری سہل جہاں پردے سدھیکشہ ہیں کانگریس کی وہ یہاں پر کارکرم میں سرکت کریں گی راشتہ پیتہ مہتما گاندی کی جو پنیتی تھی اس کو لے کر ایک شوک سوہ یہاں پر رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک پترکار بھارتہ کا ایوزن بھی ان کے دورہ کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو ہے بپکش پر برسنے کی کوسس یہاں پر کانگریس کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا تو بلپ گھر سے راجہ اندر دیئیہ جھوڑے تھے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں فتح آباد جہاں سے آجائے مہتا ہمارے سمجھتا جڑ گئے آجائے مہتا کو پرکٹ کرائیے پرکٹ ہو گئے ہیں آپ کے سکرین پر مہتا صاحب گوڈ مورنگ کیسے ہیں آپ بہت اچھے آپ سنائی کیسے ہیں میں بھی بہت اچھا ہوں موسم کیسے آپ کیا ہوں موسم ابھی کھل رہا ہے لیکن گھنی گھنہ کھوڑا چھایا ہوا ہے آج کئی دنوں کے بعد جو شہری علاقے کے اندر کھوڑا دیکھنے کو ملا ہے اور ویزیبلیٹی کچھ کم نہ جڑا رہی ہے جی ٹھیک ہے اور کل کی سب سے بڑی خبر کیا رہی فتح آباد میں آگرم کل کی جو چرچت خبر رہی ہے وہ دوی اندر ببلی ورسی سرکار کا جو ایک آج بیواد ہے وہ چرم پہ رہا ہے لوگوں کے اندر چرچتا کا بھی شہ رہا ہے کہ سرکار کے اندر شامل ہوئی دھائک کس پرکار سے برسٹر سار کے ایروپ لگا رہے ہیں اور اس کے بعد گریب انتلی سے ان کا ملنا ہوا اور پولیس کے شکایت انہوں نے کی کس طرح سے برسٹر سار ہو رہا ہے یہ پورا چرچتا کا بھی شہ فتح آباد میں کل بنا رہا تھا جی آج کی سرک کیا رہنے والی ہیں بجٹ مکہ آج بگو رب دیکھی جو بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کو لے کر کہ لوگوں کی رائے شماری کیا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں بجٹ سے کیا آپ اچھے رکھتے ہیں اس کو لے کر کہ تمام جو ہے باتچیت لوگوں سے کی جائے گی ان کی رائے شماری لی جائے گی بہت شکریہ آپ کا تو آج اے مہتا فتح آباد سے ہمارے ساتھ جڑے تھے اور بتا رہے تھے کہ فتح آباد کا حال کیا ہے لیکن ایک چیز اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پورے حل کا حل چل میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جانے کی کورونا وائرس کو لے کر کہاں کہاں کیا تیار یہ ہے راجہ پٹل فریدہ باد سے جڑ گئے ہیں پرکٹ کرائیے پرکٹ ہو گئے ہیں راجہ گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ گوڈ مارننگ گورو میں بلکل ٹھیک ہوں آپ چنہیے میں بھی بہت اچھا ہوں موسم کیسے آپ کیاں موسم گورو آج ٹھیک ہے کافی اچھی جوپ نکلے ہوئی ہے ہوا بھی کافی کنٹرول میں ہے ہوا بھی نہیں چل رہی اور کل کی اگر بات کرے تو کل سب سے بڑی خبر کیا رہی ہے سب سے بڑی خبر تھی وہ یہی تھی سورسکون کو لے کا ریالٹی چیک کیا تھا کیونکہ جس طریقے سے راشتہ پتی رامنات کو بھی ملے کا اور گھٹن کریں گے ایک تاریخ کو تو اس کو لے کا ریالٹی چیک کیا گیا تھا اس کے بعد ریالٹی چیک کے بعد جو کمیشنہ ہیں انہوں نے ویز کیٹھیوں اور آدھیکاریوں کو سخت سے سخت آدیش دیئے تھے جی ٹھیک ہے اور آج آج کیا حل چل رہنے والی ہیں جو بلکو دیکھیں گوارب میں آپ پودھتو کہ پردیش کانگریس کمیٹی آج مہاتمہ گاندی کا ولیدان دیواز کے روپ میں منانے جاری ہے جس میں مکھیہ ایتیتی کے روپ میں کماری سہل جا پہنچیں گی نو بجے کا سمانی ڈاڑیت کیا گیا ہے نو سے دس بجے تک ولیدان دیواز کے روپ میں منانے جاری ہے اس کے بعد کئی نہ کئی پترکاروں سو روپ ہوگی کماری سہل جا پرس کونفرنس کا ایوزن کیا جائے گا جس میں کافی بڑے اہم جو بات کہی جاری ہے جو جانکاری مل رہی ہے کافی بڑی اہم پریس کونفرنس سے مانی جاری ہے جی چلیے بہت شکریہ آپ کا اور اب چلتے ہیں حسار جہاں سے انوپ کنڈو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرکٹ کرائیں انوپ کو چلیے انوپ پرکٹ ہو گئے انوپ گوڈ مونی کیسے ہیں آپ انوپ آپ کو آواز مل رہی ہے کیسے ہیں آپ گوڑو جی آپ چنائیے میں بھی بہت بڑیا ہوں موسم کیسا آپ کے ہاں گوڑو جی موسم میں آج بہت رہت ہے صبح سے ہی دھوک کھیل چکی ہے اور بہت اچھا موسم ہے تھنڈ بھی آج کم ہے صبح صوریہ دیوتا نے درسن دے دی اس کے بعد آج موسم ساف ہو چکا ہے جی اور کل سب سے بڑی خبر کیا تھی آپ کے ہاں گوڑو جی کل اور آج کی خبروں پر ہم بتا دیتے ہیں کہ آج تو جو ڈھپٹی سپیکر ہیں وہ حسار میں رہیں گے اور اس کے علاوہ کرسی منطری بھی آج حسار میں کئی کارکرم ہم ان میں شرکت کریں گے جے پی دلال اور کل کی ہم بات کر لیں تو کل بھی مکھے مکھے دو خبرے رہی تھی جن کے رہیان نیوز نے اس کے لئے تاتمیقتہ سے اٹھایا تھا اور اس کے علاوہ جو خبروں کا اثر تھا وہ بھی لگا تھا جاری رہا ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا انوپ تو انوپ کنڈو جڑے تھے اور بتا رہے تھے حسار ہلکے کا حال لیکن ان سب کے بیچ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح سے گری منطری کے پاس ایک کے بعد ایک ودھائک جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں شکایت لے کر بلراج کنڈو پہنچے اس کے دیو اندر ببلی پہنچے تو اگری منطری بھی جو ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تو لگاتا ہے ہلکوں میں ہلچل تیز ہے جاری ہے اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کورونا وائرس کو لے کر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور آپ کے اسپطالوں میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر تیاریاں پختا نہیں ہے تو آپ نے جن پرتین دیتی سے ضرور سوال پوچھئے کہ تیاریاں کیوں نہیں ہوئی اور اگر ہوئی ہیں تو آپ سرطرکتہ ضرور برتی ہے کالا والی آپ کو لے کر چلتے ہیں جگدیش پرجاپتی ہمارے ساتھ جل گیا ہے پرکٹ ہو گیا ہے جگدیش گوڈ مارنگ موسم کیسا ہے جگوڈ مارنگ موسم کی بات کریں تو موسم صبح ہے جو کوروے کی چدر بنی ہوئی تھی ابھی کوروے کی چدر جو ہٹتی نجل آئی ہے تھوڑی دیر میں سورے دیرتا درچن دیں گے شیط لہروں کے ساتھ جو تھنڈ ہے وہ ابھی بنی ہوئی ہے جگوڈ ٹھیک ہے اور کل سب سے بڑی خبر کیا تھی جگوڈ آگر آگ کی بات کی جائے تو آج بسند پنچمی ہے بچے صبح سے ہی چتوں پر دیکھے جا رہے ہیں کئی نگے پتنگ باجی کرتے نجل آ رہے ہیں اتنی ٹھنڈ کے بعد بابجود بھی بچوں میں جو ایک اتصار پتنگ باجی کو لے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اگر دوسری رائیٹی کھلچل کی بات کریں تو پابر منسٹر جو رنجیس سنیا وہ آج سرسام میں رہیں گے کاریک کرتاؤں سے ملیں گے اور ایک جوش بھرنے کا کام کریں گے اور لوگوں سے جو لوگوں کی شکائطیں ہیں وہ بھی سنیں گے اور دوسری اور اگر کالاوالی کی بات کریں تو کاراوالی آج سرکرمی چاری سنگ اور ادھیاپک سنگ مارڈل ٹاؤن کے پارت میں ایک چرچہ کرنے جا رہے ہیں جو انسٹر یہ شکشہ ہے وہ گرتی نظر آ رہی ہے سکول جو سرکار بند کر رہی ہے اس طرح جو ایک کھلی پرچرچہ ہے وہ آج کریں گے جی گوڑا اور کورونا ویرس کو لے کر کس طرح کی تیاریہ آ رہی ہے پرشاشن کی طرف سے جی بلکل کل ہم نے یہی بات کی تھی کورونا ویرس کو لے کر پرشاشن کی اور سے کوئی آلٹ نہیں ہے کسی پرکار کی کوئی تیاریہ نہیں ہے لیکن ہریانے نجھ کی خبر کا اثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے کل ہریانے نجھ پر جیسے ہی خبر چلی تو سرسہ کی جو سی ایم مو ہیں انہوں نے اپنا بیان جاری کیا کہ کورونا ویرس کو لے کر وہ ہے کہیں نہ کہیں پورے سترک دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کو اویرنس کر رہے ہیں کہ کورونا ویرس کو کس طرح بچے جا سکتا ہے جی گورو چلیے بہت شکریہ آپ کا تو جگدیش پریجاپتی ہمارے ساتھ جڑے تھے کالا والی سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے آپ کے ہلکے میں سبح سبح لائی بریک کے بعد ہریانہ کے سب سے پسندیدہ شو ہلکہ ہلچل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کو لے کر چلتے ہیں دھرم نگری کوروکشیتر بھارت سابری کو یہاں پرکٹ کر آئیے بھائی یہ دیکھیں پرکٹ ہو گئے ہیں بھارت بھارت گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ پانڈے جی میں بہت بڑیا ہوں آپ بتائیں میں بھی بہت شاندار ہوں موسم کیسا آپ کیا ہوں دیکھیں گوڑا اگر موسم کی بات کریں تو موسم میں کھنڈ جو ہے اور چھوٹ لہر جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور میرے پیچھے آپ کو دھند بھی دکھائی دے رہی ہوگی دھند جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دھند ابھی بھی جو ہے اور لوٹ کر آ رہی ہے اور لوگوں کے لیے ابھی دھند جو ہے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے پر یہ جو دھند ہے یہ ہے صبح اور دیر شام کو ہی آج کے لیے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کل سب سے بڑی خبروں کی بات کریں اگر کو جو رکشتر میں کیا رہی دیکھیں گوڑا اگر دھرمگری کی رکشتر میں آج کے لیے چرچہ کا جو بشاہ بنا ہوا ہے وہ آرمن سٹیٹ کے اندر جو پیلیا کا کہہ رہا ہے وہ چرچہ کا بشاہ بنا ہوا ہے بڑی خبر یہ رہی کہ سواستے بیبھاگ اور دوسرے جو بیبھاگ ہیں وہ بیبھاگ اس پوری بیماری پر کابو کا دعویٰ کر رہے تھے پر کل جو ہے پیلیا جو ہے تین سیکٹر سے تین سیکٹر میں انٹر کر گیا اور ایک اور جو ہے پیشنٹ وہ ملا ہے اور اگر بات کریں اس کی مکھے وجہ کی تو مکھے وجہ جو ہے پانی کی لکے جس پر اب تک بھی پورا پرشاشن مل کر پوری ٹیموں کے ساتھ بھی کابو نہیں کر پایا ہے اور گھر اب دوسری طرف اگر بات کریں دیکھیں تین لوگوں کی اس میں جو آپ تک جان گئی ہے جن میں ایک بچہ ہے اس لیے ہم انہیں بار بار چار کی گنتی میں لے کر آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ستھانی ویدھائک ہیں بیمار ہونے کے باوجود بیوروں نے ہسپٹل سے ایک ویڈیو جاری کر کے دو دو لاکھ رویے کی جو ہے معاوضے کی گھوشنا کی پر دیکھیں جب پریجنوں کو اس بات کا پتا چلا تو پریجن جو ہیں وہ اس بات کا ویرود کر رہے ہیں انہوں نے صاف منع کر دیا ہے معاوضہ لینے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو دوشی عدی کاری ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے معاوضہ تو بعد کی باتیں ہیں اور دیکھیں گھر اب دوسری بڑی جو بات ہے اس پورے پرکرن میں وہ یہ ہے کہ جو کرکشتر سے سانسد ہے نائب سنگھ سے نہیں ان کا جو خود کا مکان ہے وہ بھی سیکٹر تین میں ہے اور اب تک وہ دھرم نگری کرکشتر میں نہ ہی تو نظر آئے ہیں نہ ہی پہنچے ہیں ان کو لے کر بھی لوگوں میں خاصا گصہ جو ہے یہاں بنا ہوا ہے جب وہ دھرم نگری کرکشتر اپنے نباس پر پہنچیں گے انہیں بھی ویرود کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر باقی پورے جلے میں خبروں کی بات کریں تو پورے جلے میں جو ہیں خبریں سامنے رہنے والی ہیں چل یہ بہت شکریہ آپ کا تو بھارت سابری ہمارے ساتھ کرکشتر سے جڑے تھے اب چلیں گے فتح آباد جہاں سے سدبیر لنبوریا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سدبیر لنبوریا کو پرکٹ کرائیے بھائی لنبوریا صاحب گوڈ مارنگ کیسے ہیں نمشکار گروہ جی آپ کیسے ہیں میں بہت شاندار ہوں موسم کیسے آپ کیا ہیں دیکھیں گروہ موسم کی یادی بات کروں تو جیسی صبح پہلا کول میرے پاس آیا ہے صبح خبروں کے لیے تو اس سمیں سوریہ دیو نے درست دے دیئے تھے لیکن اب ایک دم سے پندرہ منٹ کے اندر ایک فوق جو ہے وہ پوری طرح سے چھا گیا ہے اور اس نے سوریہ دیو کو اپنے آگوس میں لے لیا ہے اس سمیں ایک دم سے ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے اور فوق بھی اور تیج ہوایں بھی چلنے لگی ہیں چھیک ہے اور اگر خبروں کے لیے ہاتھ سے بات کر رہے تو کل سب سے بڑی خبر کیا ہاتھ سے بڑی خبر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو گریونسیز کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے اندر یہ یہاں کے جو ستھانیے توہانہ مرائق تھے انہوں نے پولیس کی شکایت کی تھی اور بیڑشٹا چار کی باگ کی تھی وہ پورا موتا چھایا ہوا ہے جس کو لے کر کے کل وہ انسے انیلویج جی سے بھی ملے ہیں اور جس کے بعد انہوں نے اس پی کو سکت نردیس دینے کے بعد جس خبر کو لے کر یہ مدہ گرم ہوا تھا اسی کو لے کر کے اسی یعنی جو آروپی ہے اس کو کل پولیس نے گرفتار کر لیا اور کورٹ میں پیش کر کے اس کا ریمان مانگا گیا ہے اور وہ ہے جو مدہ ہے اس سے جو پیڑیت لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرکار کا اور ڈیویندر سنگھ ببلی کا ان کا سب کا دھنیواد کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا جلدی سے آج کے لیے فتح آباد میں جو پیڑی ہے وہ سب سے زیادہ بیجائے کی جاتی ہے چل یہ بہت شکریہ آپ کا تو ستبیر لموریہ ہمارے ساتھ جڑے تھے فتح آباد سے وہ بتا رہے تھے کہ فتح آباد کا حال کیا ہے ہلکہ حلچل میں آج کے لیے اتنا ہی لیکن کل جب لوڈ کر آئیں گے ایک بار پھر سے ہلکہ حلچل میں تو آپ کو بتائیں گے آپ کے حلکے کا حال آپ کے سب سے پسند دیدہ کاریکرم ہلکہ حلچل میں تب تک لئے اجازت دیجئے نمسکار